پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا سروائیکل انٹرابیتھلیا نیوپلیزیا گریڈ 2 ہو گیا اور یہ 3 ہو گیا یعنی کہ دونوں ہمارے پاس بسیکلی کیا ہیں ہائی گریڈ سکویمس انٹرابیتھلیا لینز ہیں جن کے اندر ہمارے پاس صرف لور وان تھرڈ نہیں بلکہ اپر 2 تھرڈ والا جو ایری ہے وہاں پر بھی یہ والا جو 3 والا ہے اس میں سوئر قسم کا جو ہے نا وہ ڈسپلیزیا اور اپر والے بارٹ میں اس میں سوئر ڈسپلیزیا اور اس میں کیا ہے مارڈ ڈسپلیزیا اس میں مارڈ ڈسپلیزیا ہے اس پر ہمارے پاس یہ 4 ڈائیگرامز آ جاتی ہیں ان 4 ڈائیگرامز میں انہوں نے جو ہے نا وہ لوگریڈ سکویمس انٹرابیتھلیا لینز کے بارے میں بتایا گیا ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ ڈیٹیک کر سکتے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ لوگریڈ سکویمس انٹرابیتھلیا لینز جو ہے وہ پریزنٹ ہے فرسٹ اکوال یہ والی جو پہلی ڈائیگرام ہے اس میں انہوں نے سمپلی جو ہے نا ہمو ٹاکزین ایوسین سٹینگ کی بھی ہے اور اس میں سمپلی یہ ہمیں جو ہے وہ بیسمنٹ میمبرین نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ ہمیں سکویمس سیلز نظر آ رہی ہیں ہمارا کا سکویمس اپیتھیلیم ہے اور یہ ہمیں ڈسپلیزیا نظر آ رہا ہے پیرنیوکلیر ہیلوز پریزنٹ ہے فائپرکرومیٹک نیوکلائی اور نیوکلائی جو ہیں وہ ان لارج ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارا پاس کیا ہو گیا ہے لوگریڈ سکویمس انٹرابیتھلیا لین ہو گئی پھر ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ والے پر جو سیکنڈ ہے اس میں جو ہے اس میں بیسکلی ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہوئے ہیمن پیپیلوما وائرس کا ڈین ہے اس ٹیسٹ کا نام ہوتا ہے ان سیٹو ہائیبریڈیزیشن ٹیسٹ جس میں ہم ہیمن پیپیلوما وائرس کا ڈینے جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یہ جو بلیکشنس آئی بھی ہے یہ جو بلیک پیگمنٹ ہے یہ شو کر رہا ہے ہیمن پیپیلوما وائرس کے ڈینے کو تو یہ ہوگی ہمارے پاس ان سیٹو ہائیبریڈیزیشن ٹیسٹ تھرڈ جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہے اس کے اندر اس میں ہم بیسکلی دیکھتے ہیں مارکر کو جب بھی کوئی سیل جونا ہے وہ پرولیفریڈ کرتا ہے وہ مارکر آپ کے اندر پرولیفریشن ہوتی ہے تو اٹھائی کچھ کی جو اسپیٹی journeys harness پر ہوتی ہیں وہ اپیر ہوتی ہیں jجو ہیمن پیپی لوما وائرس کے اندر کو اسپالی کوئی سیل جونا ہے اBre mil won着 دیکھتے ہیں وہ عام پرولیفریشن ٹی بھی پیشوی کے اندر اور ہوگی ہیں نیکنس پر پرولیفریشن مارکر یہ جو فورت والی ڈائیگرام ہے یہ بھلا جو براونش کدر ہے یہ شو کر رہا ہے آپ ریگولیشن آف سی ڈی کے انہیبیٹر پی سکسٹین سیکل انڈیپنڈنٹ کائنیز کا انہیبیٹر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پی سکسٹین ہیومن پیپیلوما وائرس کے انفیکشن میں اس سی ڈی کے انہیبیٹر پی سکسٹین کی آپ ریگولیشن ہو جاتی ہے اور یہ اب جب ہم ہیسٹولوجیکلی دیکھتے ہیں تو یہ اب ریگولیشن ہمیں اس طرح سے براؤن سٹیننگ کی فارم میں جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے جنہوں نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہیسٹولوجی دکھا دی ڈیفرنٹ کیسز میں ہیومن پیپیلوما وائرس کے جو پری ملیگننٹ لینز ہوتی ہیں وہ ہیسٹولوجیکلی کیسے نظر آتی ہے اور ہیسٹولوجیکلی ہم کس طرح ڈیفرنٹ ویس سے انہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھنی ہی پری ملیگننٹ لینز پری ملیگننٹ لینز کے بعد جب ہم موو کرتے ہیں تو ہم آجاتے ہیں سروائیکل کارسی نوما کی طرف اس میں نے بتایا کہ سروائیکل کارسی نوما جو ہوتا ہے اس کی ایج ہے وہ 45 ایج ہے سروائیکل کارسی نوما میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں جو دیے اس میں سکویمسل کارس Survey جو 80% پر سکتے ہیں اسBu스트م ایڈی فرسی نومبا پاس کے بعد ہمارے پاس Proc them daha Whoobi 50% پر سکتے ہیں اور ہمارے پاس Pen etорот whent ресٹولوجائی سے دلائینو سکویمسل کارسی نومبا اورνیروائنٹر انڈیووا لائی جوالہ پر سکتے ہیں یہ بھی سکتا ہے جو اس کے بعد امبران کارسی نوما گزے میں حیچھ بھی کیسے ریئر ہیں بہت سے بہت پورا ہے نیروینڈوکرین کارسی لوگ ہے اور اب بہت، Obi chozen بھی watہ ہے اب ہم سارے ٹیومروں کو سنوہر پڑھیںonces 육 قیلے ہیں ہسٹرولوجی کے لئے ہم دیکھ رہتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس کیا تھا سکویمسل کارسلوما سکویمسل کارسلوما کے بارے میں ہم بات کرتی رہے ہیں تو ہم نے یاد رہتا ہے کہ یہ بات ہم نے پہلے شروع میں بھی کی تھی کہ ہمارے پاس سروکس ہوتا ہے اس کے بسکلی دو پارٹس ہوتے ہیں ایکٹو سروکس ہوتا ہے اور انڈو سروکس ہوتا ہے ایکٹو سروکس میں کونسی اپی ثیلیم تھی سکویمسل کارسلوما تھی اور جو انڈو سروکس تھا وہاں پر ہمارے پاس کولیمنر گلینڈولر اپی ثیلیم تھی تو اس کے نام سے ہی پتہ چل رہے تھے یہ ہمارے پاس سکویمسل کارسلوما ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ایکٹو سروکس کا کارسلوما ہے یہ مینلی ایکٹو سروکس کو انوالف کر رہا ہوگا اب اس سکویمسل کارسلوما میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس پر کے اوہر پرولیفرشن estão اس سب اوہر پرولیفرشن اسے پر ایسان رے ہمارے پر دکھائی ومکٹرلف نیسٹ اس کے بعد یہی سب امشن پی صحابہ مختلف نیسٹس یا پھر مختلف ٹانگز اور نیسٹس کا ورڈ یہاں یوز ہوا گئے ان کی فارم میں کیا ہوتی ہے یہ انویڈ کرتی ہے بیسمن میمبرین کو اور بیسمن میمبرین کو انویڈ کرنے کے بعد یہ سارا ہمارے پاس پڑھا ہے سٹرومہ یہ سٹرومہ میں آ جائے گی یعنی کہ اس خوئے میں سب ہی تھیلیم بیسمن میمبرین کو انویڈ کرنے کے بعد سٹرومہ میں آ گئی ہے تو یہ جو پہلے کارسلوما انسیٹو ہمارا پاس پڑاوا تھا یا پری ملگنٹ لین پڑی ہوئی تھی اب یہ ملگنٹ لین میں یعنی کہ انویسیف لین میں کنورٹ ہو گئی ہے اب اس دائیگرام میں انہوں نے صرف یہی ایک انویسیف دکھائی ہوئی ہے تو اس کیس کو ہم کہتے ہیں مایکرو انویسیف کارسلوما ٹھیک ہے یہاں پر صرف یہ ایک انویسیف پریزن ہے بل جبکہ یہاں پر جو نیچے والے دائیگرام ہیں اس میں انہوں نے ملٹیپل نیسٹ دکھائی ہوئی ہے ایک نیسٹ یہ ہو گیا ایک نیسٹ یہ ہو گیا پھر یہ نیسٹ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ڈیفرنٹ نیسٹ ہیں جو یہ پیچھے انہوں نے سٹرومہ دکھائی ہوئی ہے یہ سٹرومہ کے ادھر ڈیفرنٹ نیسٹ پریزنٹ ہے جو اس اپیتھیڈیم سے یہاں پر ہی سکویمیس اپیتھیڈیم تھی یہاں سے نکلتی یہ نیسٹ جو ہے وہ سٹرومہ میں پھیل گئے ہیں یہ ہمارے پاس highly invasive highly invasive squamous carcinoma میں ہوگیا ہمارے پاس squamous cell carcinoma next جو ہمارے پاس cervical carcinoma ہے وہ ہے addeno carcinoma addeno carcinoma کا ہمینے word addeno کا مطلب ہوتا ہے glands addeno carcinoma میں ہمیشہ glandular appearance ہوتی ہے اس حرصہ ہم اسے addeno carcinoma کہتے ہیں اب اس کے بھی نام سے بتا چل رہا ہے کہ addeno carcinoma ہے مطلب اس میں ڈینڈولر عپی ثیلیم اپی ثیلیم تو ماد کرسنوس میں ہوتا ہے اس میں مورد حسوس ہن ہوگی کی ہوگا بھی مورد حسوس ٹویک ٹویک گڈی وینتلو ٹیرپ احسوس ٹی ہوگی اس اور قلصہ ٹھویکful ٹویک بےشڑات یہ نورمل گلینڈ ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس گلینڈر اپیتھیریل سیلز ہیں یہ بیچ میں اس گلینڈ کا لیومن ہے یہ ہمارے پاس نیوکلی آئے ہیں اور نیوکلی کے اوپر یہ سیلز ہیں یہ ان میں موسین بھراو ہے موسین فیلڈ سیلز ہیں جب یہ سیلز ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ملکننسی اپیر ہوتی ہے تو یہ کس طرح سے ہو جاتے ہیں ہائپرکرومیٹک ان کے نیوکلی آئے ہو جائیں گے نیوکلی ان لارج ہو کہ ہائپرکرومیٹک ہو جائیں گے اور یہاں پر جو سیل کے اوپر یہاں موسین پڑھا تھا وہ موسین بہت کم ہو گیا ہے یہاں پر ہمیں موسین نظر نہیں آ رہا مطلب ہائپرکرومیٹک نیوکلی آئے ہیں with موسین ڈپلیٹڈ سائٹوپلیزم یہ ہمارے پاس ہو گئی ہے ان سی ٹو ایڈینو کارسنوما ان سی ٹو جو سیکنڈ ڈائیگرام ہے یہاں پر ہمارے پاس انویسیف کارسنوما ہے یہاں پر انہوں نے سارے سٹروما کو انویٹ کر لیا ہے یہ بہت زیادہ گلینڈز یہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے سارے سٹروما کو پیچھ سے انویٹ کر لیا ہے یہ سیلز جو ہیں یہ جو کلمنر سیلز ہیں لارج ہو گئے ہیں موسین ڈپلیٹڈ سیلز ہیں اور یہ ہمارے پاس انویسیف کارسنوما ہے اس کے علاوہ انہوں نے دو اور نام بتائ ایک تو نیورو انڈوکرین کارسنوما ہے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ نیورو انڈوکرین کارسنوما جو ہوتا ہے وہ ریزمبل کرتا ہے with the small cell کارسنوما of the lung اور یہ اس کی پور پروگنوسس ہوتی ہے یہ highly malignant highly invasive ہوتا ہے اور سیکنڈ ہے اڈینو سکویمس کارسنوما جب کارسنوما کارسنوما انڈوکرین کارسنوما